یہ سموسا ہے یہ مچھی ہے یہ چنہ ہے دال ہے یہ نمکو ہے وہ پڑا ہے کھکر پڑا جسے کہتے ہیں لوری پڑا مچھی پاپڑ ہے تو یہ کونسا پاپڑ یہ سموسا پاپڑ ہے نکل جاتا ہے کلو آدھا کلو تو یہ بچے ہی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں بچے بڑے سب کھاتے ہیں سموسا پاپڑ یہ کتنا نکل جاتا آپ کا ڈیلی یہ بھی کلو دیل کلو نکل جاتا ہے یہ سے کیا کہتے ہیں سیویاں سیویاں اور یہ سیویاں کہاں سے آتی ہیں یہ دلواری سے لیتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ بھی 200 روپے پاون اصل اور نقل میں پہچان کرنی ہو یا اچھی اور بری قوالٹی میں پہچان کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے جو بیسن کی ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں جو میدے کی ہوتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں یہ پوڑا ہے لہوری پوڑا تو یہ گجرہ والا کا پوڑا کیوں نہیں ہے یہ ادھر ہی بنتا ہے نا ٹھیک ہو گیا لہوری پوڑے کی کیا خاصیت ہے یہ میٹھا ہوتا ہے گھڑوالا ہوتا ہے گلے کی خراش ہو گیا رہا وہ اسے ٹھیک کرتا ہے بھائی جان یہ جو آپ بیچ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے سیویاں پوڑا نمکو چپس یہ سموسا ہے یہ مچھی ہے یہ چنے یہ ڈال ہے یہ نمکو ہے وہ پوڑا ہے ککر پوڑا جسے کہتے ہیں لہوری پوڑا تو یہ کیا ہے یہ سیویاں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اسے آپ نے کیا کہا تھا یہ فش ہے مچھی پاپڑا مچھی پاپڑا ہے تو یہ کونسا پاپڑا ہے یہ سموسا پاپڑا ہے سموسا پاپڑا اچھا یہ مچھی پاپڑ کا کیا ریڈ لگایا آپ نے یہ ہم ڈیڑھ سو رو پہ دیتے ہیں ڈیڑھ سو رو پہ کا پاؤ دیتے ہیں ایک پاؤ اتنا مہنگا ہاں جی اتنا مہنگا کیوں بیجتے ہیں مہنگا ہے سب کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں سب کے لیے سب کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ سموسا پاپڑ یہ کتنا نکل جاتا آپ کا ڈیلی کا یہ بھی کلو ڈیڑ کلو نکل جاتا کلو ڈیڑ کلو ڈیڑ کلو ڈیلی کا نکل جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کا کیا ریٹ آپ نے لگایا ایک پاؤ یہ بھی ڈیڑ سو رو پہ پاؤ ہوا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ مچھی پاپڑ اور سموسا پاپڑ میں ایک نمبر اور دو نمبر کی پہچان کرنی ہو تو کیسے کر سکتے ہیں یہ کی طرح کا مال آتا ہے منڈی میں اس میں دو نمبر نہیں ہوتا ایک کی طرح کا آتا ہے تو یہ پیچھے کہاں سے آتا ہے یہ اکبری منڈی سے لاتے ہیں اکبری منڈی سے ٹھیک ہو گیا یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ چپس ہے تو یہ لوکل چپس ہے اور یہ سعی تیل کی بن ہی ہوتی ہیں یہ موبل ایل سے بنائی ہوتی ہے یہ فیکٹوری سے بان کے آتے ہیں فیکٹوری کون سے فیکٹوری سے آتے ہیں یہ ہم اکبری منڈی سے لاتے ہیں لیکن یہ اکبری منڈی جہاں سٹال ہے اوسر کی فیکٹوری سے وہ لاتے ہیں تو جہاں یہ بانتا ہے وہاں کوئی صفائی کا انتظام بھی آئی ہے ایسے گند پڑہ ہوتا ہے وہاں بھی ادھر تو ہم کبھی گئی نہیں اچھا آپ کبھی نہیں گئے تو کون لے کے آتے ہیں وہاں سے یہ ہم منڈی سے لاتے ہیں نا مالد کنداروں سے لیتے ہیں جو آگے ڈیلی آ رہے ہیں نا ان اس سے لیتے ہیں تھیق ہو گیا تو آپ کا یہ کتنا نکل جاتا ہے ڈیلی کا یہ چپس یہ بھی نکل جاتا ہے 1 کلو ایک کلو نکل جاتا اور اس کا ریٹ کیا لگا ہے ایک کلو کا ریٹ کیتنا ہے یہ 1 کلو 800 200 روپے پاؤ 200 روپے پاؤ اور 800 روپے کلو ٹھیک ہو گیا یہ سیویاں سیویاں اچھا جی اسے سیویاں اور یہ سیویاں کہاں سے آتی ہیں یہ دلواری سے لیتے ہیں دلواری گیٹ سے کانلواری اندر سے ٹھیک ہو گیا تو اس کا کیا ریٹ ہے یہ بھی دو سو روپے پاو ہے دو سو روپے پاو ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر اس میں اصل اور نکل میں پہچان کرنی ہو یا اچھی اور بری کوالٹی میں پہچان کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے جو بیسن کی ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں جو میدے کی ہوتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس میدے کی پڑی ہیں نہیں وہ نہیں ہے یہ بیسن کی یہ بیسن والی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ چنہ چنہ اور مخانہ یہ تو بڑی مشہور ایٹم ہے اس کی پہچان اصل اور نکل کی کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے یہ اصل وہ ہوتا ہے جس میں روڑے کم ہو جس میں یہ ایک موٹے دانے یہ اس طرح کے آنا یہ یہ چھوٹے یہ نکل ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ صاف ہوتے ہیں اس میں اصل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو مخانوں میں اگر پہچان کرنی ہو اصل اور نکل کی اچھی اور بری کوالیٹی کی تو وہ کیسے کی جا سکتی ہے مخانے ایک ہی طرح کے ہیں اس میں اصل نکل نہیں ہوتے ہیں مخانے کی ایک ہی کوالیٹی ہے اچھی کوالیٹی ہے چنوں کا کیا ریڈ لگا ہے آپ نے چنوں ڈیڑھ سو روپے پاؤ مخانوں کا کیا ریڈ لگا ہے مخانے مکس ہی دیتے ساتھ دیتے اس علاق نہیں ہے الگ نہیں ہے تو ہم نے تو نورملی دیکھا کہ الگ ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں لیکن میرے پاس سے سوکتا الگ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کون سی نمکو ہے یہ دال ہے دالچنہ 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 والی نمکو بھی کہا جاتا ہے تو اس کا کیا ریڈ لگا ہے یہ بھی ڈیڑھ سکی پاؤ دیت اس میں مجھے لگ رہا ہے نمہ کافی زیادہ ڈالا ہوا ہے نمہ کس میں مسالہ تھا مسالے والی ہوتی ہے تو مزہ بھی آتا کھانے کا یا کوئی مزہ نہیں آتا آپ کھا کے چیک کریں چیک کر لیں گے چیک کر لیں گے چیک ویڈیو کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ اس کا ریڈ کیا لگا ہے آپ نے یہ ڈیڑھ سو کی پاؤ دیت تو یہ اکثر وہ موسم ذرا بدل جائے تھوڑا سا بارش والا ہو جائے تو یہ سلی بھی ہو جاتی ہے سلی ہو جاتی ہے اب نمی والا موسم آ رہا ہے اس میں سلی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو C It Is A جیسے اس کی اصل اور نقل کی پچھانت کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے catastrophic مٹر دال ہوتی ہے ایک اور انگر لنگڑی 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 نیک ایک جنگر اگر اچھا اس کا ذائقہ کیا ریٹ یہ اس کا M8 yetum کہاں سے ہاتی ہے یہ بھی اکبری منڈی سالات ہے سب کچھ اکبری منڈی سے آتا ہے کسی اور منڈی سے کیوں نہیں آتا ہم ادھر ہی سالات ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اسے کیا کہتے ہیں یہ سی پی اے سے مومو بھی کہتے ہیں مومو وہ جو ڈرامے والی مومو ہیں بلبلے والی جسے بچے بڑے شوک سے دیکھتے ہیں وہ نہیں یہ مومو ہے دوسری ٹھیک ہو گیا خان بھائی یہ کون سی والی دال ہے یہ دال ماش ہے دال ماش جو ہم اکثر ہٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں وہ مسالہ لگا کے اور ایک بنائی ہوتی ہیں روٹی کے ساتھ کھاتے تو یہ روٹی کے بغیر کھاتے ہیں یا روٹی کے ساتھ یہ ویسے ہی کھاتے ہیں کو گیا اس کے بارے میں بتایا یہ روڑی پھوڑہ جو گزران والا کا پھوڑا کیوں نہیں ہے یہ ہی بند یکر ہی بندہوں میں بندہ تو گاہ روڑی پوڑے کی کیا خاصیت ہے یہ مٹھا ہوتا ہے گھڑے پھوڑے ہوگا اس سے کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پکی بات صحیح ہم نے کا یہ علاج کر دیتا ہے انشاءاللہ پکی بات تو اس کا کیا ریڈ ایک کتنے گئے یہ پیس جو ہے فیفٹی کا ہے پچاس روپے کا پچاس روپے کا ٹھیک ہو گیا تو اگر کسی نے کام لینے مطلب جسی کے پاس پچاس روپے نہ ہوں چالیس ہوں تو پھر بھی آپ دے دیتے ہیں وہ آدھے دیتے ہیں آدھے ٹکی دیتے ہیں آپ بھی ہو جاتا ہے آپ دیتے ہیں پچاس کا پورا اور پچیس کا آدھا یا تیس کا آدھا دیتے ہیں تیس کا آدھا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ کب سے سٹال لگا رہے ہیں پرانی انارکلی میں آپ یہ در تو دو تین سال سے لگا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ویسے نورملی جب یہاں نہیں ہوتے تو کہاں ملیں گے آپ میں آل روڈ پہ مال روڈ پر تھا آل روڈ پہ مال روڈ پہ مل جائیں گے ہاں جی تو ہماری ریفرنسیں آپ کے پاس کوئی آتا ہے نپی جی میڈیا کے ریفرنس ہے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ کریں گے انہیں ہاں جی ایک نمبر چیز دیں گے ایک نمبر چیز دیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام شاہد حسین ہے شاہد حسین ناظرین شاہد حسین بھائی یہ سٹال لگاتے ہیں ان کے پاس ملٹیپل آئٹمز ہے اور وہ انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائی بھی ہیں تو جب بھی آپ پرانی انارکلی ہار روڈ مار روڈ پہ انہیں دیکھیں اور نپی جی میڈیا کا ریفرنس ضرور دیجے گا اور یہ اچھی قوالیٹی اور آپ کو واکنگ کسٹمر کی طرح ڈیل نہیں کریں گے اور اچھی قوالیٹی کا جو پرادکٹس ہیں وہ آپ کو دیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہاد ضرور کیجے گا